مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے زمن میں بعض کتابوں میں ایک اور واقعہ آتا ہے کہ آپ کی پیدائش سے قبل آپ کی ولایت سے لوگ واقف تھے سبحان اللہ سبحان اللہ اس زمن میں جو واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یوں تو حضرت علی کررم اللہ وجہ کی حیات طیبہ پر لکھی ہوئی کئی کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے لیکن تفسیر روح البیان میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ یمن میں ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام تھا مشرم بن وعیب مشرم بن وعیب یہ یمن میں ایک عبادت گزار شخص تھا یہ شخص اپنی عبادت اور ریاضت کی بدولت یمن میں مشہور تھا کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو بہت زیادہ عمر دی تھی بعض لوگوں نے لکھائے کہ ایک سو نوے سال اس کی عمر تھی اور یہ اکثر اوقات یہ دعا کرتا تھا کہ الہی اپنے حرم سے کسی بزرگ کو بھیج تا کہ میں اس کی زیارت سے مشرف ہو سکوں اس ظاہد کی دعا قبول ہوئی اور حضرت ابو طالب تجارت کے لیے یمن تشریف لائے اور اس ظاہد سے ملاقات ہوئی ظاہد نے جب آپ کو دیکھا تو نہائیت تعظیم سے پیش آیا اور پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں حضرت ابو طالب نے کہا کہ میں تہامہ کرہنے والا ہوں اس نے پوچھا کہ کون سا تہامہ حضرت ابو طالب نے جواب دیا کہ مکہ مکرمہ ظاہد نے پوچھا کہ آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے حضرت ابو طالب نے جواب دیا کہ میرا تعلق بنو حاشم بن عبد مناف سے ظاہد نے جب حضرت ابو طالب کی بات سنی تو بے اختیار آگے بڑھ کر بوسا لیا اور کہنے لگا کہ الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے میری دعا قبول ہوئی اور مجھے حرمین شریفین کے خادم کی زیارت نصیب ہوئی پھر اس ظاہد نے آپ سے نام دریافت کیا تو آپ نے بتایا کہ میرا نام ابو طالب ہے ظاہد نے پوچھا کہ آپ کے والد کا کیرام ہے تو حضرت ابو طالب نے بتایا کہ میرے والد کا نام عبد المطلب ہے ظاہد نے جب حضرت عبد المطلب کا نام سنا تو بے اختیار اس کے دنوں سے نکلا میں نے الہامی کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضرت عبد المطلب کے دو پوتے ہوں گے جن میں سے ایک تو نبی ہوں گے اور ایک ولی ہوں گے اور ان کے جو پوتے نبی ہوں گے ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا اور جو ولی ہوں گے ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا جب یہ نبی تیس سال کے ہو جائیں گے اس وقت اللہ کا یہ ولی پیدا ہو وہ نبی پیدا ہو چکے ہیں یا نہیں حضرت ابو طالب نے کہا میرے بھائی عبداللہ کا ایک بیٹا ہے وَإِسْمُهُ مُحَمَّدٍ اور ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیدا ہو گئے ہیں اور اس وقت وہ ٹوئنٹی نائن یئرز کے ہیں انتیس سال کے ہیں وہ ظاہد نے کہا آپ جب واپس جائیں تو انہیں میرا سلام کہیے گا اور کہیے گا کہ میں ان کا دوست ہوں پھر جب وہ نبی اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو پھر آپ کے بیٹے کی ولایت ظاہر ہو حضرت ابو طالب نے اس ظاہد کی بات سن کر فرمایا کہ میں اس حقیقت کو کیسے جان سکتا ہوں کہ ظاہد نے کہا کہ آپ وہ چیز چاہتے ہیں جس سے میری سچائی کا علم ہو حضرت ابو طالب نے ایک سوکھے درخت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا مجھے اس درخت سے تازہ انار چاہیے کہ ظاہد نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہِ الہی میں عرض کیا کہ اے اللہ میں آپ کو نبی اور اس ولی کا وسیلہ دیتا ہوں میں نے نبی اور ولی کی تعریف کی ہے الفاظ آپ غور کریں دعا کے کہ میں نے نبی اور ولی کی تعریف کی ان کے صدقے میں مجھے تازہ انار عطا فرما اللہ اکبر اللہ اکبر تو اولیاء اکرام اور انبیاء اکرام اور اولیاء اکرام ان کی نسبت سے دعا کرنا ان کے وسیلے سے دعا کرنا دعا میں ان کی نسبت پکڑنا یہ بالکل جائز ہے اور یہ بہت پرانا طریقہ اکار ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ تو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعصت سے قبل ظاہدوں کا طریقہ اکار ہے اچھا اگر آپ میں قرآن کریم میں وہ واقعہ پڑا ہو جس میں بنی اسرائیل کو جب حکم ہوا کہ تم نکلو اور تعلوت کا زمانہ تھا اور جالوت کا زمانہ تھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں اس بادشاہ تعلوت کی نشانی چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے وہ تبرکات جو موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کے اور ان کی آل کے تبرکات تھے وہ انہیں واپس لوٹا دی یعنی کہ تبرکات کی بھی برکت کی حیثیت ہے اسلام میں جسے قرآن خود بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ انتظام کیا کہ فرشتوں نے ان تبرکات کو واپس لوٹا دیا اگر تبرکات کے کوئی معنی نہیں ہوتا تو اللہ کے نبی جو ان کے درمیان موجود تھے حضرت شمویل علیہ السلام وہ کہہ دیتے کہ تبرکات میں کچھ نہیں رکھا تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ تبرکات کی بھی حیثیت ہوتی ہے اور دعا میں وسیلہ پکڑنے کی بھی حیثیت ہوتی اس پہ بازابتہ ہم نے پورا درس میں نے آپ کو دیا ہے کہ وسیلے کی اسلام میں اہمیت کے زمن میں اور بارال اس تفصیل کو پھر آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں یا میں اپنی بات پوری کرلوں تو اس نے کہا کہ میں نبی اور ولی کی تعریف کی اور ان کے صدقے میں مجھے تازہ انار عطا فرما اے میرے رب تو دعا اللہ ہی سے مانگی جاتی ہے اور صرف اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے صرف اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے لیکن وسیلہ آپ اپنے اچھے نیک کاموں کو بھی بنا سکتے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں کو بھی بنا سکتے ہیں اور ایک چھوٹی سی بات اللہ کے نیک بندوں کو وسیلہ بنانے کا جواز یہ ہے کہ وہ نیک بندے نیک عمل کی وجہ سے نیکی پر پہنچے ہیں نا نیک عمل کی وجہ سے اپنے اس مقام پر پہنچے ہیں تو جب تمہارے نیک عامال وسیلہ بن سکتے ہیں تو اگر تمہارے پاس نیک عامال نہ ہو تو تم ان کو وسیلہ بنا سکتے ہو جن کے پاس نیک عامال ہیں اور انبیاء کرام تو وہ ہیں جن کا ذکر قرآن نے کہا کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ نیک ہیں یہ تو اللہ کے وہ مقرب بند ہیں جو معصوم ہیں تو بہرحال اس کی تمام تفصیلات وہ اس درس میں موجود ہیں تو خیر چنانچہ ہوا یہ کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سوکھا درخت ہرا بھرا ہو گیا اور اس میں تازہ انار پک گئے حضرت ابو طالب نے وہ انار کھایا اور اس عابد کا شکریہ دا کرتے ہوئے واپس مکہ مکرمہ روانہ ہوئے اس روایت کو کئی مسترز ذرائع سے روایت کیا گیا ہے شیخ مفیق رحمت اللہ علی نے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہو کی ولایت کی ان کی پیدائش سے پہلے پیشنگ ہوئی کی اسی طرح جیسے میں نے آپ سے بتایا کہ اس کو تفسیر روح البیان کی جلد نمبر ہشتم آٹھویں جلد میں بیان کیا گیا ہے اسی طرح جو ہے اور کتابوں میں بھی آتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا جلوں کہ علماء نے اپنی کتابوں میں یہ بھی جمع کیا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت با سعادت تیرا رجب المرجب تیس نبوی میں ہوئی آپ کی پیدائش علماء کہتے ہیں کہ خانے کعبہ میں ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن آپ کے موں میں ڈالا اور آپ کا نام علی کرم اللہ وجہ تجویز بھی حضور نے کیا جس وقت اعلان نبوت ہوا اس وقت حضرت علی کی عمر مبارک صرف دس برست تھی آپ تیرا رجب المرجب تیس نبوی میں پیدا ہوئے تاریخ الخلفاء میں بھی یہ بات آتی ہے اور دیگر لوگوں نے بھی اپنی کتابوں میں اس بات کو جمع کیا ہے مثال کے طور پر ایک آت دو کتابوں کا آپ کو نام بھی دیتا ہوں محمد حسیب قادری نے ایک کتاب لکھی صیرت سیدنا علی مرتضی اس میں بھی وہ اس بات کو لے کر آتے ہیں پھر تاریخ الخلفاء کے ریفرنس سے حضرت علی کررم اللہ وجہو پہ ایک اور کتاب لکھی گئی محمد محسن انہوں نے بھی اس کتاب کو مرتب کر کے تاریخ الخلفاء کے ریفرنس سے اس بات کو ذکر کیا بارحال کچھ علماء ایسے موجود ہیں جو اس بات کے انکاری بھی ہیں کہ کعبے کے اندر آپ کی پیدائش نہیں ہوئی وما علینا اللہ علیم بس صواب وما علینا اللہ علیم بس صواب